ملک بھر میں انتخابی مہم کا وقت ختم گئے آٹھ فربری کو صبح آٹھ سے شاہ پانچ بچے تک ملتاقل ووٹنگ ہوگی ووٹ کے لیے اصلی شنافتی کارڈ لازمی زادہ المیاد شنافتی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا الیکشن کمیشن نے ذاتہ اخلاق سے متعلق علامیہ جاری کر دیا جو ہمارے پوننگ اسٹیشن پر پوننگ عملی کی تائناتی کی گئی ہے اس میں تاکہ پانچ لاکھ چوبیس ہزار پوننگ اسٹاف کی اپائنمنٹ کی گئی ہے بیلٹ پر کی پرنٹنگ کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بیلٹ پر کی تحصیل بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے بلکہ بتانا چاہوں گا کہ آج پورے پنجاب کے بیلٹ ڈسٹکس میں پولنگ بیکس کی کمپلیشن کا پروسٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح الحمدللہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آج اپنے تیاریاں مکمل کر لی ہے پنجاب میں اور آٹھ ترکوں الیکشن ہو گیا ہے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن پنجاب کے تیاریاں مکمل آروز اور پریزائیڈنگ افسران کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات تفویز صوبے بھر میں کنٹرول روم پال پولنگ سٹیشن پر پانچ لاکھ سے زائد عملہ تائنات ہوگا آروز کو انتخابی سوان کی فراہمی کا عمل مکمل چیف الیکشن کمیشن پنجاب اجاز انور چوہار کی پریس کانفرینس پورا من انتخابات کی نکات کے تیار یہ شہر کے مختلف علاقوں میں پاک فوج کے دستے تائنات کر دیا گئے محق میں داخلہ کا کہنا ہے پاک فوج سے رابطے میں ہے فوجی اہلکار پالنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی کے لیے تائنات ہوں گے پالنگ کے دوران پولیس فرسٹ ایئر سیول آرم فورس سیکنڈ ایر سیکیورٹی موہیا کریں گے اپنو مان کے صورتحال کو یقینی بنانا والی ترشی ہے الیکشن کے انتظابات کو مونیٹر کیا جا رہا ہے عام انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کی بھی تیاریاں چاری آئی جی پنجاب اسمان انور کی زیر سہدارت اجلاس میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو ستتر انتہائی حساس پالنگ سٹیشن پر اضافی نفری تائنات ہوگی انتیس ہزار سے زائد کیمرو کی تنصیب کا عمل مکمل پنجاب پولیس کے ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد افسرار و اہلکار الیکشن سیکیورٹی پر تائنات ہوں گے لڑائی جھگڑے سے انتخابی عمل کو سبوتاز کرنے پر بلا تفریق کارروائی ہوگی عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے لہور میں ووٹرز کی تعداد کتنی قومی اسو بھائی سمبلے کی چوارز نشستوں پر اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون ہزار پچا میں ووٹرز ہکے راہی دہی استعمال کریں گے مرد ووٹرز کی تعداد چھتیس لاکھ چھتیس ہزار دو سو تلکپن ہے خواہدین ووٹرز کی کل تعداد بتیس ہزار اکیس ہزار آٹھ سو بیالیس ہے عام انتخابات کے لیے ٹوٹل چار ہزار تین سو چومن پولیسٹیشنز کو آئیم مردوں کے ایک ہزار پانسو انتالیس اور خواہدین کے چار سو نینیانوے جبکہ ایک ہزار ایک سو سولہ مشتر کا پولیسٹیشنز ہوں گے اے ہیں ایس 38 ووٹرز کی تبار سے بڑا ہلکا قرار اے نگ سو تارے میں کل سات لاکھ پینٹر سار دو سکیام ووٹرز ہکے راہی دہ istعمال کریں گے اے نے انیس چوہ بیس ووٹرز کے تبار سے سب سے چھوٹا ہلکا ہوگا اے نگ سو چوہ بیس میں کل تین لاکھ دس ہزار ایک سو سولہ ووٹرز ہکے راہی دہ استعمال کریں گے سبح اسمبلی میں پی پی اکسو ستار سٹھ ووٹرز کے اتبار سے سب سے چھوٹا حلقہ ہوگا پی پی اکسو ستار سٹھ میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد ایک لاکھ چھتیت ہزار نو سو تری سٹھ ہوگی ٹرافک پولیس نے عام انتخابات کے لیے ٹرافک چلان جاری کر دیا بارہ ڈی ایس پیس پانچسو سینئر وارڈنز اور تین ہزار سے زائد وارڈنز فرائز سر انجام دیں گی بیس فورکلیفٹرز چار بریک ڈاؤن بھی موجود ہیں ایک سو چھتیس لیڈی وارڈنز بھی پولیس پالنگ ڈے پر زلائی پولیس کے ساتھ مل کر فرائز سر انجام دیں گی الیکشن ڈے پر کسی بھی جگہ انٹرنیٹ مبائل سرویس بند نہیں ہوگی وزیراعلا بوس نے نکوی کی زیرہ 17 صوبے میں الیکشن تظامات کے حوالے سے اجلاس نو فروری کو فوری تور پر شہریوں کی شہروں کی صفائی شروع کر دی ہے مطلقہ سیکیٹریز بینرز پوسٹرز ڈٹانے کی عمل کی نگرانی کریں نو فروری کو شام کو تمام علاقے کو کلیئر کرنے کے بعد ریپورٹ دی جائے گی الیکشن کمیشن کے ذات اخلاق پر پبندی کو اور صورت یقینی بنایا جائے چھوٹیوں کے بدلے معافضے کی آدائی کی تنخواہوں میں تفریق ختم اور پنچن اصلاحات مریم نواز سے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا چیف اورگنائزر نون لیک مریم نواز سے آل گورنمنٹ اپلائیس گرینڈ آلائنس کے وقت کے ملاقات مریم نواز نواز کا آقی گا کے مطالبات پورا کرنے کا وعدہ کہا کہ سرکاری ملازمین کے مسائل بغیر کسی اعتجاج کے حل ہوں گے سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقات کے مشکلات سے آہگاہ ہے اکھو ان ایک سو ستائز میں ووٹو کی خریداری کے الزام کا معاملہ نون ارگو بلسوار ٹی میں سلاہ ہو گئی سلاہ نامے کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کرنی دونوں پارٹی کے جانب سے لگائے گئے الزامات واپس لے لیے گئے انہیں ایک سو ستائیس اور پی پی ایک سو ساتھ میں حضاف اخلاق پر عمل دانامت پر اتفاق نمونیا کا خطرہ برقرار چوبیس گھنٹوں کے دران پنجاب میں چھ بچے جہاں باق ایک کا تعلق لاہور سے تھا پنجاب پانچو نوے لاہور میں ایک سو بچپن کیسز ریپورٹ ہوئے نمونیا سے جہاں باق بچوں کی مجموعی تعداد تین سو پچیس تک پہنچ گئے مارکیٹ میں نمونیا کی ویکسین اور اتویات آدم دستیاب کا مسئلہ حل نہ ہو سکا انصداد دہشتگردی عدالت میں نو مائی کو جلاغ ہراؤ کے کیس پر سمات دکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرمائیت عدالت میں ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا بھی حکم دے دیا آئینہ سمات پر گواہ بطلب ملزمان میں ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید اور اجاز چہدری شامل ہے گیس تاریفین کے لیے ایک اور پوری خواب رہو کرانے گیس کے قیمتیں مزید 35 فصد تک بڑھانے کی منظوری دے دی اضافے کا طلاق یہ کم جنوری اور وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا اوگرہ نے گیس کے قیمتوں میں اضافے کے سفارشات وزارت پیٹرولیم کو بجھوا دی گیس کے بھاری بل سارفین کی زندگی مزید مشکل بجلی کے بعد گیس کے بلوں نے سارفین کے ہوش اڑا دیئے سوئی نوردن گیس سرونسپور آفیس کے باہر مکینوں کا احتجاج مزاہری نے سوئی گیس آفیس کے باہر مینڈ روڈ کو بلوگ کیا رکھا گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے برتی امیگائی سے سستیت افری بھی مہنگی گریٹر اقبال پارک میں فری فارکنگ سولت ختم کرنے کا فیصلہ گریٹر اقبال پارک میں سولہ سال بعد پارکنگ فیس آئیت کی جائے گی نیچے کونٹرکٹر کمپنی کو پارکنگ فیس وصول کرنے کی زمداری دی جائے گی پی اچھے پارکنگ کا ٹھیکہ دینے کے لیے کوالیفائیڈ فرموں سے ٹینٹرز تلک کر لیے موسیقی